قیامت تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی سنت کو بطور نمونہ چھوڑا اور فرمایا وَلَكُمْ فِيَا أُسْوَا میں اس لیے خود کربلا کے ریکزار کے اندر ایک انوکشی داستہ رکم کرنے جا رہا ہوں تاکہ قیامت تک لوگوں کے لیے میری زندگی ایک نمونے کے طور پر موجود رہیں اور جبر کے خلاف لوگ ٹکرانے کا حوصلہ رکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کربلا کے اس دپہر کے اندر جو عظیمت کی داستہ رکم کی اور جس طرح جبر کے سامنے پوری قوت سے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے بائیس ہزار افراد کے سامنے تنہ تنہا شخص کا ڈٹ جانا یہ کوئی تماشا نہیں ہے بہتر افراد کے زخم کلیجے پر موجود ہیں اور اپنے بھائیوں بیٹوں بھتیجوں اور بھانجوں کے لاشے اٹھا اٹھا کے آپ خیموں تک لا چکے آپ کے ہاتھوں کے اندر علی اسکر دم توڑ چکے ہیں اور جوان علی اکبر آپ اس کو اٹھا کے خیمے تک لا آئے ہیں تو اتنی جرغت اور اتنی پامردی کے ساتھ اکہتر لاشے لائن کے اندر پڑے ہیں گھر میں ایک میت ہو جائے سارا شہر سنبھالہ دینے والا ہوتا ہے پھر بھی دکھ نہیں تھمتا کہتے ہیں چھوڑ دو اس کا کلیجہ پٹ گیا ہے اس کا جوان رخصت ہو گیا ہے اس کے سینے کا چین لٹ گیا ہے سلام کرو حسین ابن علی کو اکہتر لاشے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں بے گورو کفن لاشے پڑے ہوئے ہیں اور ادھا خیمے کے اندر پرداراروں کے پردے کا بھی لحاظ ہے لیکن پھر جب گھوڑے کی زین کو کس کے میدانِ کربلا میں نبی کا نواسہ نکلا جب تین دن کا پیاسہ کربلا کے ریکزار کے اندر میدانِ کربلا کے اندر ذلفکار تلوار لہراتا ہوا آیا شبیحِ رسول رسولِ کریم کی تصویر جب میدانِ کربلا میں حضرتِ امامِ حسین تلوار کو لہراتے ہوئے آئے تو آواز آ رہی تھی یہ کون زیوکار ہے یہ کون شاہ سوار ہے لباس ہے پھٹا ہوا لخت لخت کٹا ہوا تمام جسمِ نازنی چھتا ہوا کٹا ہوا پھر بھی ہے ڈٹا ہوا یہ نبی کا نورِ این ہے یہ بل یقین حسین ہے حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس انداز کے ساتھ جبر کے خلاف پوری قوت سے کھڑے ہو کر کے دنیا کے سامنے اپنا عصوہ رکم کیا اور گھوڑے کی زین سے جب فرشِ زمین کی طرف آئے حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت سر جو تھا وہ سجدے میں تھا اور سجدے کی حالت کے اندر دستِ قاتل نے سرِ حسین کو تنِ حسین سے الگ کیا یہ دنیا کے سامنے حضرتِ امام نے اپنا عصوہ رکھا کہ یہی تو پیغام میں دینے آیا ہوں یہی تو جو ہے وہ تحریر میں نے کربلا کی ریت پر اپنے خون سے رکم کرنی تھی کہ یہ سر کٹ سکتا ہے لیکن جھکے گا تو صرف اپنے مالک کی چوکٹ پر جھکے گا یزید کے سامنے یہ سر جھک نہیں سکتا ہے تو حضرتِ امامِ حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے تپتے ہوئے ریکزار میں جب بہتر تہتر لاشے خیموں کے سامنے پڑے چھوڑے اتنے زخم کلیجے پہ تھے رابی کہتا ہے کہ جب آپ کی کمیز اتاری گئی تو ایک سو تیرہ سراخس میں تیروں کے تھے تیتی زخم نیزوں کے تھے چوتی گھاؤں تلوائوں کے تھے اتنے زخم جسم کے اندر اور جسم چور ہے زخموں سے لیکن حضرتِ امامِ حسین نے جب پیشانی سجدے میں رکھی تو آخری لفظ یہ تھے اللہمارزن بکزائیکا وصبرن علا بلائیکا تسلیما لعمریکا سبحان ربی العالی مالک تیری تقدیر پہ راضی ہو گیا ہوں مالک زخم سہ پہ بھی میں مسکرا رہا ہوں مالک تیری طرف سے جو دکھ آئے میں نے ان کو قبول کیا جے سوڑا میرے دکھ بچ راضی تو میں سکھنو چلے ڈھاما مالک میں سب کچھ قبول کیا حسین تیری رضا پہ راضی ہے میرے مالک تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے آواز آ رہی تیس پیاسے پر علی شیرِ خدا کو ناز ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اوروں نے بھی سجدہ کیا پر اس کا عجب انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے اے حسین ابن علی تم پر سلام نازشِ آلِ نبی تم پر سلام